بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ڈیر سٹوڈینٹس کیسے آپ ساب امید کرتی ہوں خیر و آفیت سے ہوں گے میرے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ آپ سب کو اپنے افس و امان میں رکھے اور آپ سب جہاں کہیں بھی ہوں خوش و خورم ہوں آپ دیکھ رہے ہیں اپنا یوٹیوب چینل ڈیلی نیوز ڈیر سٹوڈینٹس میں نے اپنی پریویس ویڈیو میں آپ سے ڈسکس کیا تھا کہ شفقت محمود صاحب جو ہیں وہ ٹوئنٹی سیکنڈ سپٹمبر کو میٹنگ کال کریں گے جس میں چھٹیاں مزید بڑھانی ہے یا سکولوں کو کھولنا ہے چھٹی سے آٹھویں جماعت تک جس بچے ہیں ان کے تعلیمی سلسلے کو شروع کرنا ہے یا ابھی تک بند رکھنا ہے اس کے بارے میں بائیس سٹمبر کی میٹنگ میں شفقت محمود صاحب نے فیصلہ کرنا تھا تو وہ میٹنگ ہو چکی ہے فیصلہ آ چکا ہے آپ بھی دیکھیں کہ اس میٹنگ کا فیصلہ کیا ہوا ہے کیا چھٹیوں میں مزید اضافہ ہوا ہے یا سکول پھر سے بند ہو گئے ہیں یا پھر تعلیمی سرگرمیوں کا آغاز ہو چکا ہے یہ ویڈیو آپ کو تمام سوالات کے جوابات دے گی آپ نے ویڈیو آخر تک دیکھنی ہے اسکیپ نہیں کرنی ویڈیو میں آپ کو ثبوت پروائیڈ کروں گی تاکہ آپ کو کسی بھی طرح کا کوئی بھی شک و شبہ باقی نہ رہے اور آپ کے تمام سوالات کے جوابات آپ کو خود آنکھوں دے کے ثبوت سے مل جائے تو ویڈیو کی جانے بڑھنے سے پہلے میری آپ سب سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ ہی ساتھ آل نوٹفکیشن بیل کو بھی پریس کر دیں تاکہ آنے والی تمام لیٹسٹ اپ ڈیٹس آپ سب تک بروقت اور بہت سانی پہنچ سکے تو ڈیر سٹوڈینٹس شہاں پر میں آپ کا وقت ضائع نہیں کرتی اور میں آپ کو لے کر چلتی ہوں شفقت محمود صاحب کی اوفیچل ٹوٹر اکاؤنٹ پر جہاں پر انہوں نے میٹنگ کے بارے میں ڈسکشن کیا اور آپ کو تمام ترقی ڈیٹیل پروائیڈ کی ہیں تو ڈیر سٹوڈینٹس شہاں پر آپ سے ہم نے دیکھ سکتے ہیں کہ میں آپ کے سامنے شفقت محمود صاحب کا اوفیچل ٹوٹر اکاؤنٹ اوپن کیا ہوا ہے یہ تین گھنٹے پہلے کی ٹوٹر اینہوں نے کی ہے یہاں پر آپ خود بھی پڑھ سکتے ہیں کہ پنجاب، خیبر پختونخواہ، بلوچستان، آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان میں کل سے میڈل کلاسز کا آغاز ہو جائے گا یہ وزیر تعلیم شفقت محمود صاحب کی آج کی میٹنگ کا جو ڈیسیجن ہے اس میں ڈیسائیڈ ہوا ہے کہ جو تعلیمی ادارہ ہیں میڈل کلاسز کی کلاسز جو ہیں وہ کل سے شروع ہو جائیں گی یعنی 23 تمبر سے میڈل کلاسز کا آغاز ہو جائے گا آپ خود بھی دیکھ سکتے ہیں تو آپ کو شک و شعبے کی کوئی بھی گنجائش باقی نہیں ہونی چاہیے امید کرتی ہوں ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی لائک کیجئے کومنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا مجھے دعاں میں لازمی یاد رکھئے گا اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو فی امان اللہ